اردو آرڈیو بکس ڈاؤٹ کام پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان آواز وجی احمد صدیقی پیش لفظ داغستان کے پہاڑوں کے قلب میں وسی میدان میں صدا نامی آوار گاؤں واقع ہے اسی گاؤں میں ایک گھر ہے جو اپنے پڑوسی گھروں سے ظاہری صورت میں کسی طرح مختلف نہیں ہے وہی ہموار چھت چھت پر وہی پتھر کا بیلن ویسا ہی پھاٹک اور چھوٹا سا سہن لیکن اس چھوٹے سے داغستانی گھر سے اس چھوٹے سے سنگین پہاڑی آشیانے سے پرواز کر کے دو شائرانہ نام دنیا کی وسطوں میں پھیل گئے ان میں سے پہلا داغستان کے عوامی شائر حمزہ صداسہ کا ہے اور دوسرا داغستان کے عوامی شائر رسول حمزہ طوف کا نام اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بزرگ پہاڑی شائر کے خاندان میں پروان چڑھنے والا لڑکا بھی شائری کی محبت میں مبتلاہ ہو کر خود بھی شیر کہنے لگا لیکن شائر کا یہ بیٹا خود شائر بن کر باپ کی شہرک کی سرحدوں سے کہیں آگے نکل گیا بزرگ حمزہ نے زندگی میں جو سب سے طویل سفر کیا تھا وہ داغستان سے ماسکو کا سفر تھا لیکن رسول حمزہ طوف کثیر قومی سوویت کلچر کے سفیر کی حیثیت سے دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کو جا چکی ہیں رسول حمزہ طوف کی سوانے حیات میں ظاہری طور پر کوئی امتیازی خد و خال نہیں پائے جاتے وہ انیس سو تئیس میں سوویت خود انتظامی ریپبلک داغستان کے صدا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور آرانین کے سانوی سکول میں تعلیم حاصل کی پھر بوئی ناکس کے ٹیچروں کے آوار کالیج گئے ٹیچر رہے آوار ٹھیٹر میں کام کیا اپنی ریپبلک کے ایک اخبار میں کام کیا ان کی پہلی نظمیں انیس سو سینتیس میں شائع ہوئی رسول حمزہ توف کی تخلیقی تقدیر نے اس وقت پلٹا کھایا جب وہ ماسکوں کے ادارہ عدب میں داخل ہوئے یہاں نہ صرف ماسکوں کے بڑے بڑے شاعر ان کے استاد تھے بلکہ فنی دوست اور رفیق بھی انہیں نصیب ہوئے یہاں انہوں نے پہلے مترجم تلاش کیے یا ممکن ہے یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ مترجموں نے ان کو تلاش کیا اور یہیں ان کی آوار شاعری نے روسی شاعری کا جامع پہنا تب سے رسول حمزہ توف کے تقریباً چالیس شاعرانہ مجموعے مخاچ قلعہ مادری زبان میں اور ماسکوں میں شائع ہو چکے ہیں اب وہ وسی شورت کے مالک ہیں ان کو لینن انام اور داغستان کے عوامی شاعر کا خطاب عطا کیا جا چکا ہے ان کی شاعری دنیا کی بہت سی زبانوں میں گونج رہی ہے اور اب رسول حمزہ توف نے یہ پہلی کتاب نصر میں لکھی ہے پہلے سے یہ پیش گوئی کی جا سکتی تھی کہ رسول حمزہ توف کا جوہر یہاں بھی اپنی ساری رنگہ رنگی کے ساتھ سامنے آئے گا اور ان کی نصر عام ناولوں اور داثتانوں جیسی نہ ہوگی حقیقت میں یہی ہوا بہرحال ان کی نصر کی خصوصیت کچھ نہ کچھ وضاحت کی طالب ہے رسول حمزہ توف نے یہاں اس طرح لکھا ہے جیسے وہ اپنی آئندہ کتاب کا پیش لفظ لکھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو کیسا ہونا چاہیے اس کو کس انداز سے لکھا جائے اس کا نام اس کی زبان اور اسلوب کیسے ہوں گے اس کی تشکیل کیسے کی جائے گی اور پھر اس کتاب کا مواد کیا ہوگا اس کتاب کا کوئی بھی قاری بے خیالی میں یہ سوال کر سکتا ہے ہاں یہ تو پیش لفظ ہے اور خود کتاب کہاں ہے لیکن قاری ایسا کرنے میں حق بجانب نہ ہوگا یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ کی کتاب کے بارے میں بحث و مباحثہ محض عدبی ہے رفتہ رفتہ چپکے چپکے کتاب کا پیش لفظ پڑھ کر خود مختارانہ اور بیش بہا مواد حاصل کر کے وطن کے بارے میں اس سے محبت کرنے والے فرزند کے رویے کے بارے میں شائر کی دلچسپ اور مشکل ذمہ داریوں کے بارے میں اور ایک شہری کی دلچسپ اور دشوار ذمہ داریوں کے بارے میں جو کسی طرح اولو ذکر سے کم نہیں ہے ایک مکمل کتاب بن جاتا ہے یہ کتاب سوانِ حیات جیسی ہے اور کچھ حد تک اعترافی خصوصیات کی حامل ہے وہ پرخلوس اور شائرانہ ہے مصنف نے اس کو اپنی ذرافت بلکہ میں یہ کہوں گا شوخ پیزاجی سے چمکا دیا ہے مختصر یہ کہ وہ اپنے مصنف رسول حمزہ توف سے دو ٹوک مشابہ ہے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ ایک مرکزی اخبار میں اس کتاب کے بارے میں مضمون کو زندگی کا پیش لفظ کا عنوان دیا گیا تھا میرا داغستان میں قاری کو بہت سے آوار اقوال اور کہاوتیں کبھی مزائیہ تو کبھی اداس قصے ملیں گے جن سے یا تو خود مصنف گزر چکا ہے یا وہ عوامی حافظے کے محفوظ خزانے سے دیئے گئے ہیں اور زندگی اور آرٹ کے بارے میں پختہ خیالات اور تصورات سے معمور ہیں اس کتاب میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں لوگوں اور وطن سے محبت ہے اپنی کابشوں کے بارے میں قاری کو خطاب کرتے ہوئے خود رسول حمزہ توف کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ماضی کے بارے میں غمگین اور اداس یادے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے عموماً حال اور مستقبل کے بارے میں بھی اس طرح کے افسردہ کن تصورات ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ماضی کے بارے میں جن کی یادیں درخشندہ اور تابہ ہیں ان کے خیالوں میں حال و مستقبل چمکتا ہے تیسری قسم کے لوگوں کی یادیں خوشکن اور غمگین تابہ اور اداس ہیں حال و مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات مختلف جذبات تصورات نغموں اور رنگوں سے مخلوط ہیں میرا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے میرے راستے ہمیشہ ہموار نہیں رہے ہیں میرے روز و سال ہمیشہ آسانی سے نہیں گزرے ہیں میرے ہم اثر تیری طرح میری بھی صدی کے وسط میں دنیا کے قلب میں بڑے بڑے واقعات کی گردش میں سیر ہوئی ہے ہر سانحہ عدیب کی دل کو ہلا دیتا ہے غمناک اور خوشکن واقعات کو فنکار سے کترہ کرنا گزرنا چاہیے وہ برف نہیں پتھر پر نقش ہوتے ہیں اور میں زمانہ ماضی کے بارے میں اپنے سارے مشاہدات اور مستقبل کے بارے میں خیالات جمع کر کے تیرے پاس آتا ہوں اور تیرے دروازے پر دستک دے کر کہتا ہوں میرے اچھے دوست یہ میں ہوں مجھے اندر آنے کی اجازت دو ولادی میر سورو اخین عدیب روسی زبان میں میرا داغستان کے مترجم اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان آواز وجی احمد صدیقی دیباچے کی جگہ پر دیباچوں کے بارے میں کچھ عام بات ہے آگ کھلتے ہی بستر سے اس طرح اٹھ کر نہ بھاگو جیسے کسی چیز نے تمہیں ڈنک مار دیا ہو سب سے پہلے اس خواب کے بارے میں سوچو جو تم نے دیکھا ہے ہوای جہاز سیزا میں پرواز کرنے سے پہلے بڑا شور مچاتا ہے پورے ہوای اڈے کا چکر لگا کر رنوے پر پہنچتا ہے پھر گرجتا دھاڑتا دوڑتا ہے اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہی وہ پرواز کے لئے روانہ ہوتا ہے ہیلیکاپٹر کو دور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن وہ بھی پرواز پر روانگی سے پہلے خاصا شور مچاتا ہے بھنبناتا ہے اور اسی طرح لرستا اور تھر تھراتا ہے جیسے اس پر کوئی دورہ پڑا ہو یہ صرف پہاڑی وقاب ہے جو اپنی چٹان سے اٹھ کر سیدھا آسمان کی وسطوں میں پہنچ جاتا ہے اور بڑے شہانہ انداز میں ہوا میں منڈلاتا لگاتا اور اوپر اٹھتا جاتا ہے اوپر اور اوپر یہاں تک کے نگاہیں اس کا پیچھا نہیں کر پاتی ایک اچھی کتاب کا آغاز بھی اسی طرح ہونا چاہیے طویل اور اکتا دینے والے دیباچوں کے بغیر اگر آپ کسی سانڈ کی سینگیں پکڑنے میں اس وقت کامیاب نہ ہو سکے جب وہ جست لگاتا آپ کے پہلو سے گزر رہا ہو تو آپ کے لئے دم پکڑ کر اسے روک لینا ناممکن ہوگا فرض کر لیجئے کسی گلوکار نے اپنا پاندھروں سنبھال لیا ہے قفقاز کے علاقوں میں مقبول قدیم ساز پاندھروں میں جانتا ہوں کہ اس کی آواز بہت سریلی ہے لیکن گانا شروع کرنے سے پہلے اس کی انگلیاں قطعی بے مقصد انداز میں تاروں کو کیوں چھیڑ رہی ہیں یہی سوال اس تقریر کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے جو موسیقی کے کسی پروگرام سے پہلے پیش کی جاتی ہے اور اس لیکچر کے بارے میں جو کسی ڈرامے سے پہلے دیا جاتا ہے یا اس نصیحت کے بارے میں بھی جس سے کوئی سسر اپنے ہونے والے داماد کو نوازتا ہے بجائے اس کے کہ اسے کھانے کی میز پر مدو کرے اور شراب سے لبریز جام اس کے سامنے پیش کرے ایک دن شاہ میل کے کئی مرید ایک دوسرے پر اپنی تلواروں کی دھار کا روب ڈال رہے تھے وہ اس فولات کی مضبوطی کی دھاگ بٹھا رہے تھے جس سے تلواریں بنی تھیں اور قرآن کی ان مقدس آیات کا ذکر کر رہے تھے جو ان تلواروں پر نقش تھی ان مریدوں میں بزرگ شاہ میل کے خلیفہ حاجی مراد بھی شامل تھے انہوں نے کہا گھنے چنار کی تھنڈی چاؤں میں بیٹھ کر تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو کل صبح جو لڑائی ہوگی اس میں تمہاری تلواروں کے جوہر آپ ہی سامنے آ جائیں گے شامل سترہ سو اٹھانوے سے اٹھارہ سو اکھٹر ایک بزرگ تھے جنہوں نے مقامی جاگرداروں اور روسی زار شاہی کے خلاف داغستان میں اپنے مریدوں کے ساتھ مسلح بغاوت کا پرچن بلند کیا انہوں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا رہنمائی کی صلاحیت اور فوجی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا گو نیب گاؤں میں گھر جانے پر انہوں نے اٹھارہ سو نو میں ہتھیار ڈال دیئے کچھ عرصہ کالوگا شہر میں قید رہے اٹھارہ سوہتر میں مکہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا میرا داغستان میں اسی طرح لکھا گیا ہے ورنہ ہم پاکستانی انہیں امام شامل کے نام سے جانتے ہیں اور ہاں یہ بھی ہے کہ میرے کوہستانی وطن میں یہ دستور نہیں کہ گھر سوار گھر کی دہلیس سے ہی گھوڑے پر سوار ہو جائے جب تک وہ گاؤں سے باہر نہیں نکل جاتا وہ گھوڑے کی لگام پکڑے پیدل ہی چلتا رہتا ہے اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ اس دوران میں ایک بار پھر یہ سوچتا ہے کہ کیا کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے اور سڑک پر آگے کیا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے اسے کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو گاؤں سے باہر آنے تک وہ گھوڑے کی باگ پکڑے سوچتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے پھر اس طرح اچھل کر زین پر بیٹھ جاتا ہے گویا رکاب پر اس نے پیر رکھے ہی نہ ہو پھر وہ کاتھی کے اگلے حصے کی طرف جھک کر ایڑ لگاتا ہے اور گرد و غبار کے امٹتے ہوئے بادلوں میں ڈوب جاتا ہے میں بھی کتاب کی زین پر اچھل کر سوار ہونے سے پہلے کچھ سوچتا ہوا چل رہا ہوں گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے خیالوں میں کھویا ہوا اس کے ساتھ چل رہا ہوں کچھ کہنے سے پہلے ہچک رہا ہوں انسان کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی میں دیر صرف اسی صورت میں نہیں لگتی جب وہ حقلہ ہو بلکہ اس وقت بھی الفاظ کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے جب اسے برمحل ضروری اور ایسے الفاظ کی تلاش ہو جو اقل و دانش کا اظہار کر سکے میں اس طرح کے الفاظ کے ذریعے نہ تو کسی پر اپنے علم و دانش کا روب جوانا چاہتا ہوں اور نہ میں حقلہ ہوں بات یہ کہ مجھے مناسب اور برمحل الفاظ کی تلاش ہے اس لیے میں کبھی کبھی رک جاتا ہوں ابو طالب کا قول ہے کسی کتاب کا دباچہ اس تنکے کی طرح ہے جسے کوئی تواہم پرست بیوی اس وقت اپنے داتوں کے بیچ دبا لیتی ہے جب وہ اپنے شہر کا بھیڑ کی کھال والا کوٹ رفو کر رہی ہو عام عقیدہ یہ ہے کہ اگر رفو کرتے ہوئے ایسا نہ کیا جائے تو وہ کوٹ کفن بھی بن سکتا ہے ابو طالب ہی کا قول ہے میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اندھیرے میں کوئی دروازہ تلاش کر رہا ہو یا اس دروازے تک تو پہنچ گیا ہو لیکن یقین کے ساتھ یہ تیہ نہ کر پا رہا ہو کہ اندر جانا ممکن بھی ہے یا نہیں اور جانے سے کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں اور اس بیچ دروازے پر دستک بھی دیے جا رہا ہوں تھپ 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 اندر والے اگر تجھے گوش پکانا ہے تو اٹھ جا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے اندر والے اگر تجھے جائی کا دلیا کوٹنا ہے تو کوئی فکر نہیں بہت وقت ہے اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں اندر والے اگر تیرا ارادہ بوزہ پینے کا ہے تو پڑوسیوں کو دعوت دینا نہ بھول بوزہ بیئر کی طرح ایک داغستانی مشروع تھپ 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 میں اندر آ جاؤں یا تجھے میری ضرورت نہیں بچہ دو سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے اور انسان ساٹھ سال کے بعد جا کر کہیں یہ جان پاتا ہے کہ زبان کیسے بد رکھی جائے نہ میں دو سال کا بچہ ہوں نہ ساٹھ سال کا بڑھا میں اپنی زندگی کی درمیانی منزل میں ہوں لیکن نسبتاً آخری منزل سے زیادہ نزدیک ہوں اسی لئے وہ لفظ جو ابھی میری زبان سے نکلا نہیں ہے میرے نزدیک ان تمام الفاظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے جو زبان سے نکل چکے ہیں وہ کتاب جو ابھی میں نے لکھی نہیں ہے میرے لئے ان تمام کتابوں سے زیادہ قیمتی ہے جنہیں میں لکھ چکا ہوں وہ انمول ہے میرے جل سے بہت قریب ہے اور زرعت آزمائی کی طالب ہے ایک نئی کتاب میرے نزدیک وہ گھاٹی ہے جس میں میں کبھی داخل نہیں ہوا لیکن راستے کھلتے جا رہے ہیں اور دھن میں لپٹی وسطیں سامنے آتی جا رہی ہیں ایک نئی کتاب وہ گھوڑا ہے جس پر میں نے کبھی سواری نہیں کی وہ تلوار ہے جسے میں نے نیام سے کبھی باہر نہیں نکالا پہاڑیوں میں ایک کہاوت ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر تلوار نیام سے باہر نہ نکالو اور اگر نکالنی ہی پڑ جائے تو ایسی ضرب لگاؤ کہ ایک ہی وار میں سوار اور رہوار دونوں وہی کا قصہ پاک ہو جائے پہاڑی لوگو تمہاری باتیں کتنی صحیح ہوتی ہیں پھر بھی تلوار نیام سے نکالنے سے پہلے اتمنان چاہیے کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں اے میری کتاب میرے دل کی گہرائیوں میں برسوں سے تیرا گھر رہائے تو اس خوبصورت محبوبہ کی طرح ہے جسے میں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں لیکن جسے چھونے کی حمد کبھی نہ ہوئی اکثر ایسا ہوا کہ وہ بہت قریب آگئی اتنے قریب کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا لیکن ایسے ہر موقع پر میں شرما کر اور جھجا کر پیچھے ہٹ گیا ہوں مگر وہ زبانہ گزر گیا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے قریب جاؤں گا اور اس کی باہوں میں باہیں ڈالنے کی جرت کروں گا شرمیلِ عاشق کی جگہ اب میں ایک دلیر اور آزمودہ کار انسان بننا چاہتا ہوں میں اس نئے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اسے تین بار چابک لگاتا ہوں اور روانہ ہو جاتا ہوں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر بھی میں سب سے پہلے پہاڑوں میں پیدا ہونے والی خالی استمباکو سے ایک سگرٹ بناتا ہوں اور وہ لفظ لے لے کر بناتا ہوں جب سگرٹ بنانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو سگرٹ پینے میں کتنا مزہ آئے گا اے میری کتاب تجھے شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کی گہرائیوں میں کس طرح تیری کوپل پھوٹی تیرا نام کیسے میرے ذہن میں آیا میں تجھے کیوں لکھ رہا ہوں اور زندگی میں خود میرے منصوبے کیا ہیں میں اپنے مہمانوں کو اپنے باورچی خانے میں بلا لیتا ہوں جہاں ابھی زبح کیا ہوا مینڈھا صاف کیا جا رہا ہے کتابوں کی مہ کبھی آنی شروع نہیں ہوئی ہے باورچی خانے میں خون گوشت اور تازہ اتاری ہوئی کھال کی بو بھری ہے میں اپنے دوست کو اس کمرے میں بلا لیتا ہوں جہاں بیٹھ کر میں لکھتا پڑتا ہوں اور جہاں ہر طرف میرے مسودے بکھرے ہوئے ہیں میں انہیں اپنے مسودے دیکھنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہوں حالانکہ اببا کہا کرتے تھے کہ دوسرے کے مسودے الٹنے پلٹنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے آدمی کی جیب ٹٹول رہا ہوں اببا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پیش لفظ اس آدمی کی طرح ہے جس کے شانے چوڑے چکلے ہوں سر پر بڑی اور اونچی پاپاخ ٹوپی ہو اور وہ کسی تھیٹر کی اگلی صف میں بلکل آپ کے سامنے بیٹھا ہو اب آپ کی قسمت ہے کہ وہ سیدھا بیٹھا رہے ادھر ادھر جھکے نہیں میں کوئی تماشا دیکھ رہا ہوں اور سامنے اس طرح کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اور جھنجلہ ہٹ ہوتی ہے اپنی نوٹ بک سے اکثر مجھے ماسکو اور روس کے دوسرے شہروں میں اپنی نظمیں سنانی پڑتی ہیں ان شہروں میں لوگ میری مادری زبان آوار نہیں سمجھتے چنانچہ میں شروع میں اپنے مخصوص لہجے میں اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں اور پھر میرے دوست روسی شورا میری نظموں کے ترجمے سناتے ہیں لیکن ترجمہ سننے سے پہلے لوگ عام طور پر مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نظم اپنی زبان میں سناؤ ہم آوار زبان کی موسیقی اور آپ کی نظم کی شہریت سے واقف ہونا چاہتے ہیں میں فرمائش پوری کرتا ہوں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے گانا شروع کرنے سے پہلے کوئی گلوکار ساز کے تاروں کو بے مقصد انداز میں چھیڑتا ہے کیا کسی کتاب کا پیش لفظ بھی کچھ اسی طرح کی چیز نہیں اپنی نوٹ بک سے جن دنوں میں ماسکوں میں زیر تعلیم تھا اببہ نے گرم کوٹ خریدنے کے لیے مجھے کچھ پیسے بھیجے بات کچھ ایسی ہوئی کہ پیسے خرچ ہو گئے اور میں کوٹ نہ خرید سکا سردی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مجھے داغستان آنا پڑا بدن پر وہی کپڑے تھے جنہیں پہن کر گرمیوں میں ماسکوں کے لیے روانہ ہوا تھا گھر پہنچا تو میں نے ترہ ترہ کے بہانے ڈھونڈے مگر ہر بہانہ پہلے سے زیادہ مذہکہ خیز اور ناقابل ادبار تھا جب میں خود کو پوری طرح اس جال میں الجھا چکا تو اببہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا بس کرو رسول میں تم سے صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں فرمائیے تم نے کوٹ خریداتا یا نہیں نہیں اور پیسے خرچ کر دیے بس بات صاف ہو گئی اگر بات دو جملوں میں کہی جا سکتی ہے تو اتنے الفاظ ضائع کرنے اور لمبی چوڑی تمہید باندھنے سے کیا فائدہ جی ہاں اببہ نے مجھے یہی سکھایا ہے پھر بھی بچہ جنم لیتے ہی بولا شروع نہیں کر دیتا پورا لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ غنغان کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بساوقات جب وہ کسی شدید تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہو تو خود اس کی ماں بھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ تکلیف کیا ہے کیا شاعر کی رو بھی ایک بچے کی طرح نہیں ہوتی اببہ کہا کرتے تھے پہاڑی چرہگاہوں سے بھیڑوں کا کوئی گلہ واپس لوٹ رہا ہو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ بکرے کی سینگیں ہیں جو ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے پھر خود بکرہ دکھائی دیتا ہے اور تب کہیں جا کر گلہ سامنے آتا ہے کسی برات یہ کسی جنازے کا انتظار ہو تو سب سے پہلے خبر رسا نظر آتا ہے کسی پہاڑی گاؤں میں خبر رسا کا انتظار ہو تو سب سے پہلے غبار کا بادل نظر آتا ہے اور تب بھوڑ سوار جب شکاری واپس آنے والا ہو تو پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے وہ ہے اس کا کتھ موسیقی موسیقی موسیقی